اسلام علیکم آج میں جو یوزفل ٹپس اور ٹرکس آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اتنے کام کی ہیں اتنی آسان ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر یہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش مجھے یہ پہلے پتا ہوتا ان ٹرکس کو ٹرائے کرنے سے ہمارا کام تو آسان ہو ہی جاتا ہے ہم اپنے بہت سارے وقت کو بھی بچا لیتے ہیں اور بہت سے پیسے کو بھی بچا لیتے ہیں چشمہ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے بعض لوگ شوک سے استعمال کرتے ہیں بعض لوگ نظر کی کمزوری کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو صاف کرنا بھی ایک بہت ٹرک کی کام ہوتا ہے اگر اس کے گلاس کو ہم صاف نہیں کریں گے تو یہ ہمیں اچھا کلیر لی نظر نہیں آتا اس چشمے سے تو اس کے لئے ایک بہت ہی آسان سی ٹرک آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر آپ اسے فریزر میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک دھندلہ پنسہ آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ آسانی سے صاف ہو جائے گا اب آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کی مدد سے اس کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں اور آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا کوئی مہنگی سپری وغیرہ آپ کو اس کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ مارکٹ سے بہت مہنگی سپری گلاس کے لئے مل ہی جاتے ہیں دوسری اہم ٹرک جھاڑو سے متعلق ہے کہ اس طرح جو جھاڑو ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں صفائی کے لئے لیکن اس کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تنکے بار بار نکلتے رہتے ہیں اور ہمارا کافی سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اپنے وقت کو بچانے کے لئے ہم آج اسے اس طرح سے بائنڈ کریں گے کہ یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا یہاں پر میں نے اس کے تنکوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشنز بنا لیے ہیں اور اس کو بائنڈ کرنے کے لئے آپ کسی ڈوری کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو کپڑا بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کو کپڑے کی باریک سٹریپ میں نے کٹ لیا اور اب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بس اسی طرح سے اس کو بائنڈ کرتے جانا ہے ایک سیکشن کے اوپر اس طرح سے فوڈ لگا کے پھر اسی یہ جو کپڑا ہے اس کو دوسرے سیکشن کے اوپر لپیٹ دینا ہے آپ توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کو کس طرح بائنڈ کر رہی ہوں بس اس طرح سے اس کو لپیٹتے جانا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا کیونکہ جب بھی جھاڑو لگاتے وقت بار بار اس کے تنکے نکل جاتے ہیں تو کافی زیارہ وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کو سمیٹنے میں ہی ہمارا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے آپ جھاڑو کو ایک دفعہ باندھ کے رکھ لیں جب تک آپ کا جھاڑو ہتم نہیں ہوتا تب تک آپ کو اس کو بائنڈ کرنے کی دوبارہ ضرورت پیش نہیں آئے گی بس آپ نے توجہ سے اس طرح سے اس کام کو کرتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کام کتنا آسان ہو جائے گا وقت بھی کتنا سارا بچ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے اس کے جو سیکشنز ہیں ان کو بائنڈ کر لیا ہے اسی طرح یہ لاسٹ والا سیکشن ہے اس کو بھی میں اچھے طریقے سے اس کو بائنڈ کر کے امید ہے کہ یہ تمام ٹرکس آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوں گی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کرنا مت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور اب بس اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا جو دوسرا سرہ تھا کپڑے کا اس کے ساتھ میں اسے بائنڈ کر دوں گی اب یہ اتنا ٹائٹلی بند ہو گیا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا جب تک ہم کپڑے کو ہود نہیں کھولیں گے کٹیں گے نہیں تب تک یہ نہیں کھولے گا پیکنگ میں سے ہم جب بھی چیزیں نکال لیتے ہیں تو ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اس کا یہ پیکٹ کھل جاتا ہے تو اس میں مویسٹر وغیرہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مویسٹر وغیرہ آنے کی وجہ سے ہماری چیز اس طرح سے فریش نہیں رہتی کوئی بھی مسالہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس کو ہم کس طرح ایزیلی پیک کر سکتے ہیں پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کی تھی کہ ہم فائل پیپر کے ذریعے اسے آسانی سے ریپ کر سکتے ہیں پیک کر سکتے ہیں دوبارہ ائر ٹائٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹیشو پیپر کا یوز کیا ہے ٹیشو پیپر رکھنے سے ٹیشو پیپر رکھ کے ہم اس طریقے اوپر سے تھوڑی سی جو گرم کی تھی اس کو چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کام کتنا آسان ہو جائے گا اور یہ ائر ٹائٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس پیکٹ میں کوئی موسٹر وغیرہ کوئی نمی وغیرہ داخل نہیں ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس طریقے چلایا ہے اور اب آپ کو میں اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ کتنی آسانی سے یہ سیل پیک ہو گیا ہے اس میں کوئی نمی وغیرہ کوئی موسٹر وغیرہ داخل نہیں ہوگا ویڈیو کی تمام ٹرکس آپ کے گھر کے کاموں کو آسان بنانے میں کافی حد تک موسٹر رہی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ